سینکڑو کی تداد میں جو لوگ پہنچے ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں دو ہزار چوبیس کے اندر جو لوگ یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے کیا طریقہ اپنایا اٹلی پہنچنے تک ٹوٹل کتنا حرچہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آغاز رب کرین کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے امید ہے کہ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش حمدید کیا جاتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو دو ہزار چوبیس کے اندر جو لوگ یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے کیا طریقہ اپنایا سینکڑو کی تداد میں جو لوگ پہنچے ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے روٹ استعمال کیے اور کن کن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا اس کے بعد ان کا ٹوٹل پاکستان سے لے یورپ پہنچنے تک ٹوٹل کتنا حرچا ہے اور اس کے بعد ابھی کیا سیچویشن چاہ رہی ہے کیا حالات ایسے ہیں کہ غیر قانونی طور پر یورپ جایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں جایا جا سکتا ہے اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دو ہزار اکی سے لے کے دو ہزار چوبیس تک جو رش دو ہزار اکیس میں دیکھا گیا ہے اتنی تعداد میں میرے خیال میں نہیں کہ شاید اب کبھی اس طرح لوگ موو کریں دو ہزار اکیس سے لے کے ابھی ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ابھی دو ہزار چوبیس چڑھ رہا ہے دو ہزار اکیس میں بہت زیادہ لوگ موو ہوئے تھے ان رستوں کی طرف سے جو کہ مطلب سمندری رستے جنہیں ہم کہتے ہیں جبکہ دو ہزار بائیس تیس ان میں مسلسل جو ہے وہ تعداد کم ہوتی گئی ابھی دو ہزار چوبیس چڑھ رہا تھا ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آٹھوان ناوہ مہینہ آتا ہے تو سمندری علاج جو ہے چونکہ خراب ہو جاتے ہیں برہ باری بغیرہ ہوتی ہیں یا طوفان ہوتے ہیں اس وجہ سے جو لوگ غیر قانونی طور پر کشتیوں کے ذریعے موو کرتے ہیں ٹرکی کی طرف سے یا پھر لیبیا کی طرف سے یا پھر جو دوسرے روٹس ہیں وہ کافی جو ہے وہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں مشکل ہو جاتے ہیں تو ان روٹوں کو تقریباً بند کر دیا جاتا ہے نام دسویں مینے کے بعد اس میں ہم بلگاریہ والی سائیڈ کی بھی بات کر سکتے ہیں یونان والی سائیڈ کی بھی بات کر سکتے ہیں یہ روٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں یہ روٹ تو ہے تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں لوگ موو ہوتے رہتے ہیں بلگاریہ اور یونان کی طرف سے لیکن یہ جو سمندری رستہ ہوتا ہے یہ تقریباً کمپلیٹلی بند ہو جاتے ہیں تو ابھی چونکہ چھٹا مہینے میں یہ پھر دوبارہ سٹارٹ ہوتے ہیں اب میرا جو مطلب سرچ ہے جو دیکھا گیا ہے ان میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کوشش کی یا سب سے پہلی پہلی گیم میں وہ نکل گئے ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں یہ باس فورس والا جو روٹ ہے یہاں سے تقریباً میرے حال میں دو کشتیاں جو ہم وہ پہنچی ہیں وہ پہلی پہلی تھی اس کے بعد پھر بہت زیادہ لوگ موو ہونا شروع ہو گئے پاکستان سے ورک پرمنٹ پہ لوگ آتے اور یہاں سے پھر آگے چل جاتے بارہ بارہ چودہ چودہ لاکھ وہ ورک پرمنٹ کے پیسے دے کے آتے تھے اور پھر یہاں سے علیدہ پیسے دے کے آگے موو ہوتے تھے اس کے بعد ہوا یہ کہ سختی بہت زیادہ ہو گئی ان دو کشتیوں کے بعد کوئی بھی کشتی نہ پہنچ پائی ایک کشتی جو ہے وہ وہاں پہ ہی پکڑی گئی جہاں سے انہوں نے نکلنا تھا وہاں پہ ہی پکڑی گئی اس کے بعد ایک کشتی جو ہے وہ جنان میں پکڑی گئی یا پھر غراب ہوگی اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے لیکن وہ لوگ بھی نہ پہنچ پائے اس کے بعد بہت سارے لوگ انہیں کوششیں کی ہیں لیکن ابھی تک کوئی خاطرہ کسی کو کامیاب بھی نہیں ملی ہے تو دیکھا جائے تو ٹوٹل کاسٹ اس وقت جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے جو لوگ غیر قانونی رستہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان سے جو لوگ ترکی ہیں لیبیا پہنچتے ہیں ابھی زیادہ تر لوگ جہاں وہ بائی ایری پہنچتے ہیں تقریباً 6-7 لاکھ روپے سے لے کے 12-14 لاکھ تک بھی لوگ دے کے یہاں پہ ترکی آئے ہیں لیبیا میں بھی یہی سیچویشن چار رہی ہے 8-10 لاکھ لگا کے لوگ وہاں جاتے ہیں پھر آگے سے تقریباً 7 ہزار سے لے کے 8-9 ہزار یورو تک جہاں پہ کوئی بندہ پھنس جاتا ہے اسے ایجینڈ ادراد پھنسا لیتے ہیں تو آگے موگ کراتے ہیں لیکن ابھی یہ جو رستے ہیں یہ کافی زیادہ کریٹیکل ہو چکے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں بدلہ اگر ہم ٹوٹلی کاس دیکھیں تو تقریباً 30 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ تک جو ہے وہ لگ جاتے ہیں آپ کو غیر قانونی طور پر یورپ جاتے ہوئے جا کے آپ نے وہاں پہ اسائلم اپلائے کرنا ہے یا پھر کوئی دوسری تیسری کوشش کرنی ہے وہاں پہ آپ کو پیپر بنواتے تین چار سال تو نارمل ہیں ہو سکتا آپ کے آٹھ سال میں بھی نہ پیپر بنے ایسے واقعات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے اس کے بعد بات کرتا ہے کہ ابھی کیا سیچویشن چاہ رہی ہے یہ چاہ رہی ہے کہ جو لوگ پہنچے ہیں پہلے پہلے وہ تو پہنچ گیا لیکن ابھی سختی بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے کیونکہ جن ممالک میں یہ لوگ جاتے ہیں یورپی یونین میں تو وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے نکلے ہیں کس جگہ سے نکلے کیسے کیسے آپ پہنچے تو پھر یہ ممالک کا پس میں بھی رابطے جو ہے وہ بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں تو کرنٹلی جو ہے سمندری رستے سے کافی زیادہ مشکل ہو گیا کوششیں تو لوگ کرتے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ کرنٹلی بڑا سارا جو ہے وہ سختی ہوگی ہوئی ہے تو ان رستوں سے گریز کریں باقی جو یہ جو دوسرے گریس یا پھر بلگاریا کا رستہ ابھی تو ویسے بھی ٹھنڈ آنے والی ہے تو یہ وہ رستے بھی تقریبا جو ہے وہ کلوز ہو گئے ہیں تو برائے میربانی غیر قنونی رستوں سے گریز کریں کوئی لیگل وے اپنائیں تو جو لوگ ہمیں فون کال کرتے ہیں کہ کسی ایجنٹ کا نمبر دیں یا پھر کوئی دوسری تیسری اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ مد رہت ہے نہ تو ہم ایجنٹ ہیں نہ کسی ایجنٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں ہمارا مقصد آپ تک ایتھنٹک معلومات پہنچانا ہے نہ کہ شب دے بازیاں پھلانا بہت شکریہ بہت مرونی